علم کا حصول ہوا مشکل چنوبی پنجاب بھر کے سرکاری سکول بے یاروں مددگار ٹوٹی پوٹی دیواریں خستہ حال چھتیں بے بسی کی تصویر فرنیچر کی کمی پینے کے لیے صاف پانی تک دستیاب نہیں نشہ کے آدھی افراد نے سکولوں کی ویران امارتوں میں ڈیرے جمع لیے متعدد علاقوں میں کئی کئی سالوں سے سکول بند بچوں کا مستقبل داؤ پر لگیا موسیقی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری لیے فرنیچر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر بکس پڑھ سکے ہماری لائپ دیوزی میں کتابیں اور بہت اچھی ہیں کتابیں پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے لیکن کتابیں ہم کھڑی ہو کر تو نہیں پڑھ سکتے ہمیں بیٹھنے کے لیے فرنیچر جائے جنوبی پنجاب میں خلصہ حال چھتیں کسی بھی سانے کا پیش خیمہ منکیرہ میں بچے خلے آسمان تلے علم کی شمہ روشن رکھنے پر مجبور سخی سرور میں گرلز میرل سکول کی کرسیاں پنکھے چوری حارون آباد احمد پوش شرکیہ میں سکولوں کے سامنے گندگی کے دھیر خانپور لیہ خیرپور ٹامے والی میں بھی سکولوں کی بدتر حالت جنوبی پنجاب میں کہیں فوگ تو کہیں سموگ ملتان پاچستان کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر بہاولپور کی فضاء بددستور آلودہ ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ستر پوائنٹس ریکارڈ سموگ کی وجہ سے شہری بیمار پڑھنے لگے ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی حیدار رحیم یار خان اور ڈیرہ غازے خان میں ٹھنڈی ہواوں کا راز دو ماہ سے تنخانہ ملی مسیحہ بھی آپے سے باہر چلٹرن کامپلیکس ملتان میں ڈاکٹرز کی حرطال اوپی ڈی انڈو سارویسز بان انتظامی کی طرف سے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش ناکام تنخان نا ملنے پر احمد پر شرکیہ میں عملہ اس سفائے کی حرطال شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے دھیر گلی محلوں میں تاپن پھیل گیا سانس لینا محال شہریوں نے ارباب ایک پیار سے نوٹس لینے کی اپیوی کرتی مولتان میں ٹرافک کا نظام درہم برہم سفر کرنا مہار سیگنلس نہ ہونے کی وجہ سے حاصلات معمول کیمتی جانوں کا نقصان اہم شہراؤں پر ٹرافک جام معمول شہریوں نے اسلاح احوال کی اپیل کرتی مولتان کے شہریوں کو ریلیف راہم قرائےوں میں دس فیصد کمی کا اعلان صدر پاسبان نے رکشا اور ٹیکسی یونین پرویز بوتلا کہتے ہیں مختلف روڈز پر قرائے میں دس روپے فیسٹ آف جنوبی پنجاب میں خات پہران شدت اختیار کر گیا مظفرگڑ میں خات کی دھڑلے سے بلاک میں فروغ جاری میک میں ذراعب مسئلے پر توجہ نہیں دے رہا کسانوں کا الزام انتظامیوں کے مطابق ٹریک ٹاؤن جاری ہے بجلی کے بھاری بلو نے شہریوں کی زندگی مزید تنگ کر دی میک کو رنگپور کا ستایا بزرگ بل کی ادایگی کے لیے بیٹی کا زیور فروخت کرنے پر مجبور بزرگ سائد کا کہنا ہے پچھلے مہی نے بکرا فروخت کر کے بل ادا کیا اب بیٹی کے زیور فروخت کرنے آیا ہوں بل کی درستگی کر دی گئی ہے میپ کو حکام کا مواقع ہنی ازار بیدائی شاہ میں برہ بکرا بیج کے ہن بارہ انہار بیدائی میں زیور چاہ کے آیا بڑا ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والے کاری مالکان کی شامت آئی بھکر میں ایکسائز اینٹ ایکسپیشن ڈیپارٹمنٹ کا جنرل ہولڈ اپ روامان دو سو پچیس موڈر سائیکلیں پچاس کاریاں بند پینتالیس لاکھ روپے جرمانہ اغوا برائے تاوان کے ملزمان کے خلاف عدالت کا بڑا فیصلہ ملتان کی انصداد دیشتگردی عدالت نے ایک ملزم کو عمر قید دو کو ڈیٹھ ڈیٹھ سال قید کی سزا سنائے پنجاب پوڑ ایتھارٹیز صحت دشمن اناصر کے خلاف انیکشن حضان صحت کے اصولوں کی خلاف عرضی پر ملتان میں کاروائیاں بارہ کلو ملاوٹی مرسوین دس کلو زائد المیاد مربع سمیت دگر اجزاد تل بھاری جرمانہ بھی آئے میک میں صحت کی طرف سے عوام کیلئے خوشخبری ڈیسٹرک ہیڈگوارڈر اسپتال ویہاری کو آئی ایس او سرٹیفائیڈ کر دیا گیا یورپی آرڈی ٹیو نے سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا تھا خانوال انتظامیہ حاصلات کی روکتان کیلئے متحرک ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامس سندھو کی زیر صدارت اکلاس غیر قانونی طور پر سنگسی تیار سیپیو ملتان کے مرہوم ہیڈ کونسٹیبل کامران زفر کے گھر آمد لواحکین سے ملاقات سرانے ڈیوٹی ہارٹ اٹیک سے ہیڈ کونسٹیبل کی موت واقع ہوئی تھی شہر ملتان کو شہریوں کو فوری انصاف پراہمی کے لیے پولیس متحرک سیپیو ملتان منصور الحقی پولیس لائن میں خلی کو چہری سائلین کے شکایات پر مسائل کے پوری حل کے لیے احکامات ایکسل لوڈ منشمنٹ پر عمل درامت کے لیے ایک دماغ ایس ایس پی پیٹرولنگ دیرہ غازی خان کا دورہ سخی سرور گرس پرانسپورٹرز سے میٹنگ پولیسی بارے اگاست کیا ملک میں عام انتخابات تیاریاں جاری ہیں ملتان میں مسلم لیگنون کے سابق شیئرمنز کی بیٹھاک جماعت تبدیل کرنے والوں کو پارٹی ٹکٹ ملنے کی صورت میں انتخابی مہم نہ کرنے کا فیصلہ حکومت بدلی وقت بدلہ نہ بدلی تو بس اڈے کی حالت نہ بدلی بہاول پرکہ جنرل بس ٹین بنیادی سہولیہ سے محروم نصافر خانہ خستہال بیت الخلاب بند پینے کا صاف پانی بھی نایا نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں اجادات کے حوالے سے مقابلے وینجوز پارس کے تعاون سے مقابلوں کا تمام کیا گیا پچاس ازائے جامعات کے طلبہ کی شرکت ایک سو پچاس ازائے سٹالز سو بسنس آئیڈیاز پیش کیے گئے جو بھی دور میں کتب بینی کی دم توڑتی رواہ جامع ذکریہ ملتان کے سینٹرل لائبریڈی میں سجوا کتاب میلا سینکڑو نسابی اور غیر نسابی کتابیں سٹالز پر سجوا دکائیں ویسی ڈاکٹر محمد علیشہ سٹالز کا دورہ بھی کیا حکومت بتلی وقت بتلا نہ بتلی تو بس اڈے کی حالت نہ بتلی بہابل پڑکا جنرل بس ٹین بنیادی سہولیہ سے محروم نصافر خانہ خستہال پیت الخلاب بن پینے کا صاف پانی بھی نایا نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں اجادات کے حوالے سے مقابلے وینچوز پارک کے تعاون سے مقابلوں کا تمام کیا گیا پچاس ازائے جامعات کے طلبہ کی شرکت ایک سو پچاس ازائے سٹالز سو بسنس آئیڈیاز پیش کیے گئے جو بھی دور میں کتب بینی کی دم توڑتی رواہ جامع ذکریہ ملتان کے سینٹرل لائبریڈی میں سجوا کتاب میلا سینکڑو نسابی اور غیر نسابی کتابیں سٹالز پر سجوا دکائیں ویسی ڈاکٹر محمد علیشہ نے سٹالز کا دورہ بھی کیا جہاں کوئی نہ پہنچ بہاں پولیو ورکرز پہنچ گئے سدادے پولیو موہن کا تیسرا روز گھر گھر بچوں کو کترے پلانے کا کام جوارے انتظامی افسران پولیو ٹیموں کی ورکنگ چیک کرنے کے لیے متحارے اور جہاں میدان آباد ہوں بہاں اسپیدال بیران ہوں جاتے ہیں کیلوں کے فروغ کے لیے دنیا پور میں سپورٹس کالا کویکٹ بیڈمنٹن رسکشی فوٹبال باسکٹبال کے مقابلے